وکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو مختلف مقامات پر چودہ مرتبہ فورٹین ٹائم دور آیا ہے اور بڑا عجیب و غریب بابرکت نام ہے ایسا طاقتور نام ہے کہ اس نام میں اسم عاظم والی تاثیر ہے یہ ایسا نام ہے وکیل کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے جیسے دنیا میں وکیل کو وکیل اس لئے کہتے ہیں ہم اپنا مقدمہ اس کے سپرد کرتے ہیں تو وکیل وہ ذات جس کے کوئی کام کیا جائے اس کو وکیل کا جاتا ہے اور وکیل سے ہی توقع کا رفض ہے توقع بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اسباب ضروری اور قریبہ کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ اب آپ نے ظاہر کرنا سمراب کیا ہونے والا ہے تو اس لئے توقع بھی اسی وکیل سے یہ ہے اور وکیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بندوں کے کاموں کی رخوالی رکھتا ہے اور ان کی مسئلت کے مطابق ان کے کاموں کو بناتا رہتا ہے کہ جو اس بندوں کی مسئلہ تو اسی اعتبار سے ان کے کاموں میں کار سائز دکھاتا ہے اور ان کے کام بناتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے کہ جو بندوں کے کاموں کی جو وہ نگاہ بانی اور نگاہ بانی رکھوالی بھی کرے اور پھر جس کو جو کام جس وقت جس لمحے مقصود ہے اس وقت کا کام بنا دے تو یہ شان اللہ کو حاصل ہے اس لئے اللہ کا نام الوکیل ہے اور اس کی بڑے سمرات اور بڑے فوائد ہیں سب سے بڑا ایک فائدہ ہے کہ آسمانی آفتوں کا اگر خطرہ ہو آسمانی آفتوں سے مراد یہ کہ بجلی کرنے کا خطرہ یا کوئی اور ایسی آسمانی توفان آندیوں کی وجہ سے حلاکت تواہی کا خطرہ ہو تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس نام کو جو ہے اگر جو ہے وہ اس کے عدد کے مطابق سکسی سکس ٹائم پڑا جائے وقفے وقفے سے کم از کم دن رات میں جو ہے وہ سیون ٹائم مختلف موقع پہ اگر سکسی سکس ٹائم اس کا ویرد کیا جائے اول آخی گیار مرد و دروشیب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس آسمانی آفت کو ٹال دیتے ہیں اور آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ اس میں تاثیر دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں میں رہوں اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے تمام ظاہری اور باطنی فطروں میں اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ سکسی سکس کو ایٹ کے ساتھ ضرب دے آٹھ مردمہ ملٹی پلائی کر کے جتنا عدد آئے قال میں پانچ سو چھبیس آتا ہے شاید تو یہ جتنا عدد آئے اتنے عدد کو روزانہ ہی ورد کرے یا وکیلو یا وکیلو اس نیت سے کہ اللہ میں اب آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور زیر جو چیز اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کا کوئی بال بیکہ نہیں کر سکتا اور اول آخی یا رب تو درست پڑھ کے دعا کر لے تو روزانہ ہی کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دے انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اس کو پتا بھی نہیں ہوگا اللہ کہاں کہاں سے اس کو شروع فطر سے بچائے گا اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ ایک آدمی کسی بوری کاموں میں مبتلا ہے گناہ میں بورے کاموں میں مبتلا ہے اور وہ بچارہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا کوئی احوال ایسے ہیں کوئی سماجی صورتیال ایسی کہ فساوا ہے نکل نہیں پاتا یا نفس کی ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ پھر اسی گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو کیا کرے تو یہ الوکیل الوکیل جو ہے اس کی زبردست جو ہے اس کو تاثیر دکھاتا ہے اس کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد یا یہ کہ اس نام جو ہے الوکیل کی عدد سکھ 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 ہر نماز کی بعد اتنی مرتبہ اس کا وید کرے وید کر کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے اور آدھا کا پانی اگر موجود ہو اس پہ دم کر کے پانی پی لے تو یہ ٹوئنٹی ون ڈیز پبندی سے کر لے اگر ٹوئنٹی ون ڈیز میں فاقہ رہو تو ٹوئنٹی ون ڈیز پورا کر لے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایسی قوت طاقت پیدا کر دیں گے اور کارساز ہو جائیں گے اور اس گناہ اور برائی سے اس کو نکال لیں گے اور یہ دوسرے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچہ ہے کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے یا بچوں کو ایسی کو لط لگ گئی ہے میاں کو ایسی لط لگی دی ہے بیوی پریشان رہتی ہے تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے کہ سکسی سکس ٹائم ہر نواز کے بعد دم کرتی رہے پانی اور رات کو جی ہے وہ اکٹھا اس کو کھلا پلا دیا انشاءاللہ اس سے بھی اس کو نفع ہو جائے گا یہ تاثیر ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جی ہے چاہتے ہیں میری حاجتیں پوری ہوتی رہیں کوئی میری حاجت رکے نہ جائے دنیا میں انسان کو صبح شام کی ضرورتیں بہت سے ایسی اٹک جاتی ہیں ایک دن کا کام ایک مہینے پہ لمبا ہو گیا تو کیا کرے اس میں یہ الوکیل ہو یعنی اللہ کی سپردہ وہ کر دے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سو چھانوے دفعہ ون نائنٹی سکس ٹائم جی ہے وہ اس کا ورد کرے ہر نواز کے بعد کرے بیسٹ ہے ورنہ فجر اور اثر کی نواز کے بعد ورد کرے اولا کی گیارمت و دروشی پڑھ کے کہہ کہ یا اللہ تمام میری ضرورتیں میں بھی نہیں جانتا یا جانتی کہ کیا کیا میری ضرورتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ اس کے کفیل ہو جائیے اور جب وقت ہو وہ ضرورت میری آپ پوری کر دی جائے بس اللہ کی سپرد کر دیں اور یہ سیونٹی ون ڈیز بابندی سے کر لیں اللہ اس کا کارساز ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی اس کا کوئی کام نہیں رکے گا یہ اس میں خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جب وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا جاب پہ جا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں اب وہاں بسا کو فوراً ڈیسین لینا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور نہ استخارے کا وقت ہے نہ کسی سے مشہ کا ٹائم ہے اور مجھے فوراً فیصلہ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو فورٹی ون ٹائم یا وکیلو یا وکیلو کا ورد کرے اپنے پر دم کرے اور کہہ کہ میں نے یا اللہ آج کے سارے کام کا آج تیر سپرد کر دی ہیں اب کوئی بھی ڈیسین اور فیصلہ کروں میں تو میں اس کو آپ ہی کی طرف سے سمجھوں گا کہ آپ کی اس کے ساتھ تائید و نصرت ہے جب وہاں پہنچے وہاں کوئی بھی ڈیسین لینا ہو کانفیڈنس سے بس ایک دفعہ یا وکیلو کی طرف متوجہ ہو کے وہ فیصلہ کر دے انشاءاللہ اللہ تمارک و تعالی جو ہے اس کے کفیل ہو کر اس کے کام کو بنا دیتے ہیں یہ اس کے اندر خوبی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خواب میں اگر اس کو دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد میں سے یا اس کی احباب میں سے ایک ایسا مددگار کھڑا کر دیں گے کہ جو اس کو ہر طرح مرال سپورٹ دے گا اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لئے نافی ہو جائے گا یہ خواب میں تھا حضرت میں نے چھے چیزیں لکھی ہیں اور ایک سے بڑی ایک ایک سے بڑی ایک میں شروع کروں گا ذرا سے آپ نے تو تفصیل بتائی دیئے رکھ والا یعنی کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی کیس فسا ہوا ہو بڑا تو بڑے سے بڑا وکیل کرنا چاہیے یا ہم کہتے ہیں اللہ کو وکیل کرلیں آپ نے بھی یہ بتایا کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو تو اگر اللہ رکھ والا بن جائے تو پھر کیا ڈر ہے آخر میں بھی آپ نے ایک بات کہی کہ روزانہ کے جو ڈیسیزنز ہیں وہ روزانہ آپ اس کو اکتالیس دفعہ پڑھ لیں میں تو کہوں گا کہ نکلنے سے پہلے گھر سے روزانہ کے کاموں میں اپنے دفتر جانے سے پہلے اکتالیس دفعہ پڑھ لیں تو جو دفتروں میں کاروبار میں جو کچھ بھی سلسلہ ہو وہ سب اللہ کے حوالے ہو گیا ایسا ہی ہے بالکل اچھا پھر پھر آپ نے کہا کہ ہمیں پناہ چاہیے کس کو پناہ نہیں چاہیے کونسا مسلمان ایسا ہے جو پناہ نہیں مانتا چاہے اوپر سے کہے یا نہ کہے دل میں پناہ مانتا آپ نے الوکیلو بتا دیا پناہ ٹھیک ہے اس کے بعد گناہوں سے بچنے والے آپ کے پاس کالیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے کیسے نکلیں اس مسئلے سے مسئلے میں فسے ہوئے یا حضبن مسئلے میں فسے ہوئے کیسے نکلیں اس کا حل الوکیلو ٹھیک ہے اور یہ کہ جو حاجت والی بات ہے وہ الوکیلو تو کون سی ایسی چیز رہ گئی اب زندگی میں جو کہ الوکیلو پوری نہ کر سکے ہیں یہی بات ہے نا تو پورا مکمل ذابطہ حیات تو یہ آپ نے فرما دیا چند منٹوں میں اور لوگ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو گرابان لیا اب باقی بھی سب اس کو ایسے ہی سمجھیں اور اس کو ایسے ہی استعمال کریں اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے ایسے ہی ہے بہت شکریہ بہت زبردست جیسے آپ نے بیان کر دیا اگر ویسے ہی ہم اس کو صرف سمجھ لیں آسان لفظوں میں تو ہماری زندگی یہ مجھے سمجھا ہے یہ بات ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ